موسیقی 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 کیلشیم، مگنیشیم، فاسپولس اور ویٹامین بیس سکس بھی موجود ہوتے ہیں ایک میڈیم سائز کے امروز میں آپ کی دیلی ضرورت کا بیس فیصد فائبر بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے استعمال سے آپ کو صرف اور صرف ساٹھ کیلریز ملتی ہیں اس کے اندر بیشمار انٹی آکسیڈنٹس ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ امروز کو سپر فروٹ یا سپر فروٹ بھی کہا جاتا ہے دل کی صحت کے لیے اکسیر ہے دل کے پٹھے مضبوط کرتا ہے اور طاقتور بھی بناتا ہے یہ خون سے بڑے ہوئے بری کولیسٹرول کو تیزی سے کم کرتا ہے اور گوڈ کولیسٹرول کو پڑھاتا ہے جسم کی نالیوں میں خون کا فرو اچھا رہتا ہے لہٰذا دل کے مسائل سے بچنا ہے تو امروز کو لازمی کھانا شروع کر دیں دوستو شکر کے مریضوں کے لیے اس سے اچھا کوئی پھل نہیں ہے اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی شکر نہ ہو تو امروز کھانے کو اپنی عادت بنا لے یہ جگر کے کمزوری کا بھی حال ہے فیٹی لیور کا مسئلہ بھی اس سے حال ہو جاتا ہے بدحضبی کا علاج تو یہ ہے ہی امروز کے استعمال سے آپ کا پیٹ صاف ہوتا ہے اور میدے کی بہت سے بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے گیس تیزابیت اور کبز کا یہ جانی دشمن ہے آنتوں سے تمام فاضل مادے یہ خارج کر دیتا ہے اگر آپ کو وزن کم کرنا ہے تو پھر امروز سے اچھا کچھ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کیلوریز بہت کم پائی جاتی ہیں مگر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ نیوٹریشن اور فائبر موجود ہوتا ہے اس کو کھانے سے بہت جلدی پیٹ بھڑ جاتا ہے اور جل بھی نہیں جلتی ناشتے میں امروز کھانے لگ جائیں ایک ماہ میں پانچ سے چھے کلو وزن آپ کم کر سکتی ہیں مگر صرف اور صرف امروز کھانے ہیں ناشتے میں دوستر نظر تیز کرنی ہے تو ویٹامین اے کے موجود کی کشکبری بھی سنے جناب امروز میں موجود ویٹامین سی کی وجہ سے آپ کے جسم میں آئرن جسپ ہونے کی رفتار انکریز ہو جاتی ہے اور تازہ خون پیدا ہوتا ہے اب سکن کی بات کریں تو بے رونک ڈل اور بے جان سکن سے بچنا ہے تو اس کو کھانا شروع کر دیں آپ کے چیزے پر جھلیاں نہیں ہی پڑیں گے پیمپلز اور دانے بھی ختم ہو جائیں گے ایک جدید ریسرچ کے مطابق امروز کا استعمال آپ کے برین کی ہیلتھ کے لیے بھی بہترین ہے کیونکہ یہ بی سکس اور بی تھری سے بھرپور ہوتا ہے نروی سسٹم اور مسلس رنلیکس ہوتے ہیں اس سے ایمیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ویٹامین سی کا خزانہ ہے حاملہ خواتین کو بھی اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے امروز کھانے کے لیے بس یہ گلتی کبھی نہیں کرنی اور وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے دو گھنٹی کے اندر اندر آپ نے امروز کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں اور کھانا کھانے کے فوراں بعد ان کو کھانے سے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے باقی آپ پورے دن کسی وقت بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ کھانسی کی صورت میں یا بلغم کی صورت میں آپ ایک کچھا امروز لیں اس کے چار ٹکڑے کریں اور آقبر رکھ دیں اور انہیں ہیٹ دیں جب یہ نرم پڑ جائیں اور ان میں سے خوشبو آنے لگے اور اتنا تھنڈا کریں ان کو کہ یہ کھانے کے قابل ہو جائے نیم گرم تقریباً تو آپ اس کو کھا لیں وہ کھانسی جو کسی بھی طرح سے نہیں جا رہی ہو اس کے لیے یہ بیسٹ ہے ایک ہی بار استعمال کرنے سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا جن لوگوں کو بہت زیادہ گیس کا پرابلم رہتا ہے انہیں امروز زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہئے تو جناب یہ تھے آپ امروز خوب کھائیں مزی کریں صحت بخشیں نمک بہت زیادہ اس کے ساتھ استعمال نہ کریں کالی مرچ کے ساتھ کھائیں ویڈیا بسند آئے تو لائک کیجئے کا شیئر کیجئے کا اور میری چینل کو سبسکرائب کیے بغیر بلکل نہیں جائے گا اللہ حافظ